نمسکار ساتھیوں آج ہم بات کریں گے بھومی کے آکار کے بارے میں کہ بھومی کا کون سا آکار صبح مانا جاتا ہے اور کون سا آکار عصب مانا جاتا ہے ویسے تو ساری بھومی صبح ہوتی ہے پرن تو جب اس کی cutting ہوتی ہے جب اس کو پیمانے سے اس کو بنانے کے لئے جب اس کو گھر بنانے کے لئے جب اس کو تیار کیا جاتا ہے کئی بار جو ہے سرکاری محکمہ جو ہے اس میں اس پرکار سے plot cutting کرتا ہے کہیں پہ اس کا کونہ چھوڑ جاتا ہے کہیں پہ وہ بھومی وسم آکار میں آ جاتی ہے تو انہی آکاروں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ کس پرکار سے ہمیں بھومی کے آکار کو بنانا چاہیے جو بھومی ہے اس میں جب گھر بنے گا تو اس گھر کو کس آکار میں ہونا چاہیے اس کے بھی سے میں آج بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے جب ہم گھر بناتے ہیں تو نورمل ہمارے سامنے جو فیس آتا ہے وہ آتا ہے ورگاکار اس پرکار سے تو ورگاکار بھومی کا بہت سرل اس کا طریقہ رہتا ہے چاروں بجائیں اس کی برابر ہیں اور پھر جب اس میں بھیتر کمرے بٹیں گے کچن کہاں پہ آئے گا واش روم کہاں پہ آئے گا اور پوجہ گھر کہاں پہ آئے گا تو یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہے اس میں بدیبان ہو جاتی ہے اور اس کو ہمیں آسانی سے اپلائے بھی اس کو کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے دوسری نمبر کی بھومی وہ ہے اس سے تھوڑا سا اور لمبی آئیتہ کار اس کو ہم کہیں گے آئیتہ کار بھومی ہوتی ہے یہ جس کی لمبائی تھوڑا بڑی ہوتی ہے اور چوڑائی اس کے آدھے کے برابر ہوتی ہے تو ایسی بھومی کو ہم کیا کہتے ہیں آئیتہ کار بھومی کہتے ہیں اور جس کی لمبائی چوڑائی برابر ہوتی ہے اس کو ہم ورگاکار کہتے ہیں تو پہلی بھومی ہم نے ورگاکار بتائی تھی اور دوسری بھومی ہم نے آیتاکار بتائی ہے یہ بھومی صوب ہوتی ہے گھر بنانے کے لیے تیسری پرکار کی بھومی ہے ورتاکار بھومی گولاکار بھومی یا ایسے بھومی میں بھی ہم گھر بناتے ہیں تو یہ بھی گھر کے لیے صوب بانے جاتی ہے تو یہ تیسری پرکار کی بھومی ہوئی چوتھے پرکار کی بھومی ہے بھدراسن بھومی بھدراسن بھومی ہوتی ہے سامنے کا سٹکوناکار بھومی جس کو ہم کہتے ہیں اگر جیسے ایک پرکار سے اشتدل کمل جو بنتا ہے ہمارا اس پرکار سے سٹکوناکار بھومی جو ہے یہ بھدراکار بھومی ہوتی ہے بھدراکار بھومی کلیان ادایق ہوتی ہے تو چار بھومی یہ مکھیروپ سے ہیں جس پہ ہم گھر بناتے ہیں تو ان کے جو لکشن ہے یعنی ہمارا گھر آیتاکار بھومی میں بنا ہوا ہے آیات سدھیت سروہ آیات سدھیت سروہ بھومی تھی اس میں جو آپ گھر بناتے ہو یا اس پلوٹ جو آپ کے پاس ہے اس میں گولاکار گھر بنایا جاتا ہے تو بھرتے تو بدھ بردھیم سیا تو بدھی کی بردھی ہوتی ہے بھرتاکار بھومی میں اور بھدرم بھدراسن بھومی ہوتی ہے بھدراکار جو بھومی ہوتی ہے اس میں کلیان ہی کلیان ہوتا ہے تو اس پرکار سے چار بھومی جو ہے وہ واسطو کے انسار ان کو سب مانا جاتا ہے ان چار بھومیوں کو برگا کار بھومی آئیتہ کار بھومی ورطہ کار بھومی اور بدرہ کار بھومی تو ان چاروں بھومیوں کو شب مانا جاتا ہے اب آپ کے سامنے تو ایسا ہے نہیں کہ یہ چاروں کی چاروں اپ لفد ہوں آئیں گے آپ کے پاس تھوڑا ترسی بھومی آئے گی کہیں سے کسی کا چھتر بڑھا ہوا ہوگا کہیں سے کسی کا چھتر گھٹا ہوا ہوگا تو بہت ساری ایسی سیچویشنز آتی ہیں ہمارے سامنے ان چیزوں کو فیس کرنا ہے تو کس پرکار سے ہم اس کا نیواران کر سکتے ہیں اور کیسے اس میں گھر بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد آتی ہے تر بوجہ کار بھومی جس کے تینوں بجائیں برابر ہوتی ہیں اس پرکار سے تر بوجہ کار بھومی اگر ایسی بھومی ہے آپ کی تو آپ پہلے سچیترہ یہ راجہ کا بھے ہوتا ہے کوٹ کا چہری کا چکر لگتا ہے اور آپ کے اوپر کچھ کچھ کیس مقدمیں اتیاتی چلتے رہتے ہیں اگر آپ کا گھر تر بوجہ کار بھومی میں بنا ہوا ہے تو دھیان دینا یہاں پہ آپ نے تر بوجہ کار بھومی میں گھر نہیں بنانا ہے اس کے بعد آتا ہے چتش کونے بھو گھنڈ جس کی جو ہے تھوڑا سا ایسے ٹیڑا ہو یہ ہو یہ ہو ایسا ہو ایسے کچھ وسمہ کار سے پورا اگنم آیت بھی نہ ہو ورگ بھی نہ ہو ٹھیک ہے اس بھومی کو کہتے ہیں چتش کونکار چتش کونکار کہتے ہیں اس کو کہ بہت سارے جو ہے الگ الگ کونوں اس میں بن رہے ہیں تو ایسی بھومی جو ہے وسم کرنے والی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آیت سدھیا سروا چطورستر دھنا گما برتیت بدھی بردیم سیاد بدرم بدراشنے بھے چکرے داری درمتیا ہو وسمے شوک لکشنم تو یہ جو کیا ہے یہ وسم بھومی ہے تو اس میں شوک ہوتا ہے اس گھر میں تو اس میں رہنے والے کو شوک لکشنم ہمیں یہ پریسان ہی رہیں گے آج ایک بیماری سہی ہوگی پھر دوسرا سماپت ہوگی بیماری پھر اس کے بعد جیسے دوسری سماپت ہوگی تو تیسری سرو ہوگی تو شوک بنا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ اس گھر میں رہنے والوں کو جو ہے سنتاپ رہتا ہے ایسے پلوٹ میں رہنے والوں کو جس کا پلوٹ جو ہے تھوڑا سا آگے سے مڑا ہوا ہو یا گھوما ہوا ہو یا وسمہ کار ہو نہ وہ آیتہ کار ہو نہ ورگا کار ہو نہ ورط ہو نہ بھدراسن ہو تھوڑا سا وسمہ کار ہو تو اس بھومی پر رہنے والے لوگوں کو شوک ہوتا ہے وہ کبھی خوص نہیں رہتے ہیں اس پلوٹ میں اس کے بعد آتا ہے آپ نے سنا ہوگا گو مکھی اور سنہ مکھی تو گھر کے لیے اگر آپ کو گھر بنانا ہے تو اس کے لیے گو مکھی بھومی سربطم مانی جاتی ہے اور یدی آپ نے دکان شوروم جتنے بھی بیعوسائی کی چیزیں ہیں اگر وہ بنانی ہے تو سنگ مکھی سب سے اتم ہوتی ہے اس کا یہی لکشن ہوتا ہے گو مکھی اور سنگ مکھی کا یدی یہ مارگ ہے یہ مارگ ہے اس مارگ پر ادھر کے سائیڈ دکان ہے اگر وہ اس پرکار سے ہے وہ پلوٹ یہ جو فیس ہے ادھر کا یہ بڑھا ہوا ہے تھوڑا سا اپکشہ اس کی یہ کم ہے اور یہ بڑھا ہوا ہے تو ایسی بھومی جو ہے وہ سنہ مکھی ہوتی ہے اس بھومی کو سنگ مکھی کہتے ہیں تو ایسی بھومی ویبسائی کے لئے سب مانی جاتی ہے پرانتو یدی ایسی بھومی پر آپ گھر بناتے ہو تو اس کے لئے وہ اشرب مانی جاتی ہے اسی پرکار سے گو مکھی بھومی ہے گو مکھی بھومی میں یدی یہ آپ کا مین مارگ ہو گیا راستہ ہے یہ یہ راستہ ہے تو اس میں گو مکھی کا جو لکشن ہے وہ اس پرکار سے ہے یہ جو مارگ والا جو فیس ہے آپ کے گھر کا وہ چھوٹا ہونا چاہیے اور پیچھے چاہیے وہ بڑا ہو جائے اس پرکار سے جو ہے وہ گو مکھی بھومی کا نرمان کرتی ہے آپ کا جو مین راستہ ہے جو وہاں پہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کے جو لمبائی ہے وہ کم ہونی چاہیے اور پیچھے کی لمبائی جو ہے وہ ادھیک چوڑی ہونی چاہیے تو اس کو کہتے ہیں گو مکھی بھومی اب بات کرتے ہیں وسم باہو بھومی کی وسم باہو بھومی اسی پرکار سے تھوڑا سا یہ چلے گئی یہ گئی یہ گئی اس پرکار سے یہ وسم باہو بھومی تو اس وسم باہو بھومی میجیدی آپ گھر بناتے ہیں تو یہ بھومی جو ہے واسکننے کے لئے بھی اصوب مانی جاتی ہے تو اس بھومی کا لکشن بھی جو ہے وہ اصوب ہے دھن کا اپوے زیادہ ہوتا ہے اس بھومی پہ جتنا بھی آپ کماتے رہو گے جتنا بھی آپ کماتے رہو گے وہ سب جو ہے بہت جھٹکے سے ایک دم سے نکلتا رہے گا تو وسم باہو ہے اور اس میں روگ بھی لگتا ہے وسم باہو میں وسم باہو اسی پرکار سے جس پرکار ہمارا سریر ہے اور ہمارے سریر میں جو ہے الگ الگ جیسے کوبر نکل جاتا ہے جس کو ہم انگ وکار بھی کہتے ہیں اگر ایسی استیتی بن جاتے تو وہ گھاؤ ہمارے سریر میں بن جاتا ہے تو ایسے ہی اس پلوٹ کے بھی گھاؤ بن جاتے ہیں تو جب گھاؤ بنیں گے تو اس کے بھی تر جو رہنے والے وقتی ہوں گے ان کے اندر بھی گھاؤ بنیں گے اور وہ جو ہے وہ کبھی نہ سماپت ہونے والے گھاؤ ہوتے ہیں تو اس پرکار سے وہ وسم باہو بھومی ہوئی اسی پرکار سے چکرہ کار بھومی ہوتی ہے چکرہ کار بھومی کا لکشن یہ ہے جس کی بھجائیں جو ہے وہ کسی بھی پرکار سے انگل سے سیم نہ ہو وہ کہیں پہ ٹلٹ کر رہی ہے کہیں ادھر جا رہی ہے کہیں ادھر آ رہی ہے کہیں پہ جو ہے وہ تر بھجا کار بن رہی ہے یہ چکرہ کار بھومی ہے چکر کے آکار کی بن رہی ہے تو چکرے داریدر میں تیاب ہو چکر کیا کرتا ہے داریدر کو دینے والا ہوتا ہے جتنا بھی کماؤ گے آپ کو ایسا لگے گا کہ کچھ ہے کچھ کمائے ہی نہیں تو داریدرطہ بہت زیادہ ہوتی ہے ایسی گھروں میں جو چکرہ کار بھومی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے داریدرطہ ہوتی ہے تو چکرہ کار بھومی بھی نہیں ہونی چاہیے ایک ہوتی ہے سورپا کار بھومی سورپا کار کہتے ہیں اردھ ورطا کار ٹائپ ایسے سورپا کار بھومی اسی پرکار سے ایک مردنگ آکار بھومی ہے تھوڑا سا اوپر اٹھی ہوئی نہیں مانی جاتی ہے اسی پرکار سے آگے آتی ہے اردھ ورطا کار بھومی جو آدھا ورطا بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھومی بھی صبح نہیں مانی جاتی ہے انڈا کار بھومی آ جاتی ہے انڈا کار جیسے انڈا ہوتا ہے انڈا کار بھومی بھی صبح نہیں مانی جاتی ہے سکٹا کار بھومی ہوتی ہے شکٹ جیسے بیل گاڑی کی طرح یہ ایسے ہی بھومی ہے بیچ میں پھر راستہ آپ کا ہے اس پر کارت ہے پارٹی کی طرح جو بھومی بنتی ہے یہ شکٹاکار بھومی ہوتی ہے اس میں بھی راج بھے ہوتا ہے تو ایسی بھومی بھی نہیں ہونی چاہیے اب اسے اس کا دنڈاکار بھومی بہت ساری لکشن ملتے ہیں دنڈاکار بھومی کے تو اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ دنڈاکار بھومی ہوتی کیا ہے دنڈاکار اور آیتاکار میں کئی لوگ بھید نہیں کر پاتے ہیں آیتاکار بھومی کا جو لکشن ہے وہ ہے جتنی اس کی لمبائی ہوگی اس کے آدھے پر چوڑائی ہوگی پرانتو اس کے بہت زیادہ وہ لمبی ہے اور چوڑائی کے بعد نام ماتر کی ہے تو وہ دنڈاکار مانی جاتی ہے جیسے اس پرکار سے بھومی بہت لمبی چوڑی ہے اور یہاں سے جو ہے چوڑا کم ہے اس پرکار کی بھومی ہے یہ تو یہ بھومی ایسے دنڈاکار میں آتی ہے آیتاکار کا جو لکشن ہے آیتاکار کا تو یہ ہے کہ جتا اس کے چوڑائی ہوگی اس کے جادے پر لنبائی ہو نیچے تو یہ آجتاکار بن جائے گا پرانتو دنڈاکار بہت زیادہ لمبی ایک دم سے دنڈے کے آکار کی بھومی اس پرکار سے جو ہے وہ دنڈاکار بھومی کہی جاتی ہے دنڈاکار بھومی بھی بیکار ہوتی ہے گھر بنانے کے لیے صوب نہیں مانی جاتی ہے تو اس پرکار سے پھر کورم پرشتہ کار بھومی ہوتی ہے کوئی بھومی جو ہے میڈل سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے مدی سے جو ہے وہ اونچی ہوگی تھوڑی سی اونچی ہوگی وہاں پہ جہاں پہ گھر بنا رہے ہوگی تو کورم پرشتہ کہتے ہیں کچھوے کی پیٹی کی طرح جو بھومی ہوگی وہ بھی خراب مانی جاتی ہے تو اس پرکار سے جو ہے بہت ساری بھومی آپ کے سامنے آئیں گی آپ ان بھومی اس کو فیس کروگے تو ان سب کے لیے آپ کو نیوارن یہی ہے اس کو بچنے کے لیے اگر آپ کے پاس دنڈاکار بھومی آتی ہے اس پہ گھر بناتے ہیں آپ تو اس گھر کو کس پرکار سے اس کو کم سے کم آئتاکار کر دیں یہاں تک یہاں پہ ایک گھر بنائیں یہاں پہ دوسرا یہاں پہ تیسرا اس پرکار سے آپ گھر کو بنا سکتے ہیں یا پھر یدی آپ کے پاس کوئی چکرہ کار بھومی آتی ہے ایسے یہ بھی سم باہو بھومی ہے اور گھر بنانا ہے اس میں تو آپ اس میں ایک کام کر سکتے ہیں اس میں آیتاکار ورگاکار ورطاکار اور بھدراسن بھومی آپ نرمان کر سکتے خود سے آپ کو لگتا ہے یہ پلوٹ ہمارا ہے سارا اس میں ہمیں گھر بنانا ہے تو آپ اس میں اس پرکار سے گھر بنا سکتے ہو یہاں پہ آپ کا گھر بن جائے گا یادی آپ اس کو اور بڑے لیول پہ لینا چاہتے ہیں اور بڑے چھترے میں لینا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا آگے بڑھا کے اس پرکار سے اور اس بھومی کو آیتاکار بنا سکتے ہیں اور جو جگہ بچ جاتی ہے یہ سب آپ کی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس میں آپ واتیکہ بنا سکتے ہیں پھول پودھے پتیاں شاگ سبجی جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ اس میں لگا سکتے ہیں آپ ادھر واتیکہ بنا سکتے ہیں ادھر واتیکہ جہاں جہاں جو جگہ چھوڑ گئی ہے وہاں پہ واتیکہ نرمان ہو سکتی ہے تو وہ گھر کی واتیکہ بن جائے گی آپ کی آپ کو سدھ ہوا بھی ملے گی سدھ اکسیجن بھی ملے گی تو اس پرکار سے بھومی کسی بھی آکار کی ہو اس پہ جو گھر بنے گا اس گھر کو یا تو آیتاکار ہونا چاہیے یا ورطاکار ہونا چاہیے یا پھر ورگاکار ہونا چاہیے اور یا پھر بدراشن میں ہونا چاہیے تو اس پرکار کا آپ نے بھی سے اس دھیان رکھنا ہے کہ بھومی ہمیں کیسے بھی مل سکتی ہے اس پہ نرمان ہم نے کرنا ہے جیسے ہم جب کپڑا لاتے ہیں مارکٹ سے کچھ بنانے کے لیے اپنے لیے کورتا ہی تیاری بنانے کے لیے تو جروری نہیں کہ اس کی کٹنگ ایک دم برابر ہو اس کو درجی کو ہی کٹا پڑتا ہے درجی اپنے حساب سے کپڑا کٹتا ہے کچھ کپڑا باہر نکالتا ہے کچھ سیل دیتا ہے پھر وہ ایک کورتا تیار ہو جاتا ہے تو اس پرکار سے جو ہے یہاں پر بھی یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ بھومی تو ہمیں کسی بھومی کی ملے گی لیکن اس پہ جو گھر بنے گا وہ ہم ان چار ہی بھومی کے اوپر بنائیں گے وائتاکار ورگاکار ورطاکار اور بدرہاکار نمسکار